ویلکم بیک سواگت ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل وصیم جی ہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا ادھار کارڈ اون لائن اپ ڈیٹ کیسے کر سکتے ہو اون لائن اپ ڈیٹ ادھار کو کرنے کے لئے آپ کے ادھار کارڈ پہ موبائل نمبر لنک ہونا ضروری ہے تو آپ اپنا نام ڈیٹا برث ایڈرس اور جینڈر اپ ڈیٹ کر سکتے ہو تو سیمپلی آپ کو گوگل پہ آ جانا ہے گوگل پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کر دینا ہے UIDAI UDI سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے UDI کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو سیمپلی آپ کو UDI.gov.in اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو آپ کو اپ ڈیٹ ادھار یعنی تھرڈ نمبر پہ اپ ڈیٹ ڈیموگریفک ڈاٹا اینڈ چیک سٹیٹس پہ کلک کرنا ہوگا تو سمپلی آپ کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کو لاغن پہ کلک کرنا ہے لاغن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنا ادھار کارڈ نمبر اینٹر کر دینا ہے اپنا ادھار کارڈ نمبر اینٹر کرنے کے بعد آپ کو کیپچا ڈال دینا ہے کیپچا ڈالنے کے بعد آپ کو سمپلی سینڈ اوٹی پی پہ کلک کرنا ہے سینڈ اوٹی پی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ چھے ڈیجٹ اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا تو کچھ ٹائم ویٹ کر لینا آپ کے موبائل نمبر پہ چھے ڈیجٹ اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا تو آپ کے موبائل نمبر پہ چھے ڈیجٹ اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا تو آپ کو سمپلی چھے ڈیجٹ اوٹی پی انٹر کر دینا ہے اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد آپ کو سمپلی لاؤگین پہ کلک کرنا ہے لاؤگین پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھرڈ نمبر پہ اپ ڈیجٹ ادھار آن لائن اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو سمپلی پروسیڈ ٹو ادھار اپ ڈیجٹ پہ کلک کرنا ہے تو سمپلی آپ کو اگر نیم چینج کرنا ہو تو نیم چینج کر سکتے ہو ڈیٹ اوٹ چینج کرنی ہو تو ڈیٹ اوٹ بھی چینج کر سکتے ہو جنرل بھی چینج کر سکتے ہو ایڈرس بھی چینج کر سکتے ہو تو سمپلی ہمیں نیم چینج کرنا ہے تو سمپلی نیم پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پروسیڈ ٹو اپ ڈیٹ ادھار پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو نیو نیم آپ کو رکھنا ہوگا وہ سمپلی لیک دینا ہے جو بھی آپ کو رکھنا ہو تو سمپلی آپ کو جو بھی آپ کے پاس کوئی ویریفائیڈ سٹفیکیٹ ہے یا ماس کارڈ ہے وہ اپلوڈ کرنا پڑے گا چاہے آپ کا سکول کا ماس کارڈ ہو تو سمپلی ہم یہاں پہ چوز کر دیتے ہیں اگر آپ کو سکول کا ماس کارڈ چوز کرنا ہو تو آپ کو پھوٹو آئیڈنٹی کارڈ پائی ایڈوکیشنل انسٹیچوشن اس پہ کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ کو کنٹینیو ٹو اپلوڈ پہ کلک کرنا ہوگا آپ کے سامنے فائل اوپن ہو جائے گی فائل اوپن ہونے کے بعد آپ کو جو بھی ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنا ہو وہ سلیکٹ کر دینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کو ڈاکمنٹ سبمیٹ کرنا ہو وہ پی ڈیا فارمٹ میں ہی کرنا ہے تو سمپلی اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد تو سمپلی اس کے بعد آپ کو ایلو یو ڈی آئی ٹو کریکٹ ان دونوں پہ ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ کو سمپلی نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو فیفٹی روپیز پہ کرنا ہوگا اپ ڈیٹ کے لئے تو سمپلی آپ کو میک پیمنٹ پہ کلک کرنا ہے میک پیمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیمنٹ پیج شو ہو جائے گا تو آپ اپنی پیمنٹ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ سے پے کر سکتے ہو یا آپ کے پاس پی ٹی ایم ہے نیٹ بینکنگ ہے جو بھی ہیں اس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہو تو سمپلی میں ڈیبیٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہوں تو یوں ہی آپ اپنا کارڈ نمبر اینٹر کر دیتے ہو تو آپ کو پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ ایک او ٹی پی سینڈ کیا جائے گا پیمنٹ کے لئے آپ پی ٹی ایم بھی کر سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس پیمنٹ ایویلیبل ہے اسی سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہو تو سمپلی کمپلیٹ پیمنٹ پہ کلک کرنا ہے کمپلیٹ پیمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہو پیمنٹ سیکسپل ہو گئی تو پیمنٹ سیکسپل ہو گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی میری ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی